عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عزیز طلابہ آج کے درس میں ہم غریب کا بیان پڑھیں گے کہ خبر غریب کسی کہتے ہیں خبر آہاد کے قسمیں آپ نے اس سے پہلے پڑھیں اور آخری قسم ہم غریب پڑھتے ہیں کل قسمیں اب تک جو بیان کی گئیں سب سے پہلے متواتر یا یہ کہو کہ سب سے پہلے تقسیم کی گئی خبر متواتر خبر آہاد تو متواتر الگ ہو گئی اس کے تفصیل ہوئی اور اس کے بعد میں خبر آہاد میں مشہور مشہور کے پھر اقسام ذکر کر دیئے تھے بیچ میں ہم نے عزیز اور آج ہم بیان کریں گے غریب تو مطلب سالس غریب کے بیان میں غریب لغتاً اور استلاحاں کسے کہتے ہیں تو لغتاً غریب یہ صفت مشبہ ہے کیا ہے صفت مشبہ غریب یہ غرابت سے صفت مشبہ ہے بے معنی منفرد غریب بے معنی منفرد یا بعید عن الاقارب کے معنی میں ہے یعنی غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں جو اپنے عز و اقارب سے دور ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے ایسی غریب کا معنی منفرد بھی ہوتا ہے یا اکیلا بھی ہوتا ہے تو غریب صفت مشبہ ہے منفرد اور بعید عن الاقارب کے معنی میں ہے لغتاً اسطلاحاً غریب اس حدیث کو کہیں گے جس کی روایت کرنے میں ایک راوی منفرد ہو یعنی کسی حدیث کی روایت کرنا کسی حدیث کی روایت کرنے میں شخص واحد مستقل ہو یعنی ایک ہی شخص نے کسی حدیث کی روایت کی ہو تو اگر ایک شخص نے روایت کسی حدیث کی کر دیئے ہیں تو اس کو حدیث غریب کہیں گے یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص روایت حدیث کی تمام طبقات سند میں کرے یعنی جو بھی طبقات سند ہیں ہر طبقے سند میں ایک ہی راوی نے ایک ہی شخص نے روایت کی تب بھی غریب ہیں اور اگر تمام طبقات سند میں ایک شخص نے روایت نہیں بھی کی ہے لیکن کسی ایک طبقے میں ایک ہی شخص روایت کرے تب بھی غریب ہے اگر ایک سے زیادہ دیگر طبقات میں ایک سے زیادہ شخصوں نے یا راویوں نے روایت کیا مثلا کوئی حدیث ایسی ہے جس کے طبقات سند مثلا تین ہیں تو دو طبقات سند میں تو ایک ہی آدمی نے یا ایک طبقے سند میں ایک ہی آدمی نے روایت کی اور دو طبقے سند ایسی ہیں کہ ان میں ایک سے زیادہ راویوں نے روایت کر لی تو یہ زیادتی ایک سے زیادہ جو کچھ طبقات میں ایک سے زیادہ راویوں نے جو روایت کی ہے تو یہ زیادتی نقصان نہیں دے گی اور حدیث غریب ہی رہے گی کیونکہ اس باب میں روایت کے باب میں اعتبار عقل کا ہے یعنی طبقات سند میں سے کسی بھی طبقے میں بھی اگر ایک راوی نے روایت کی تو وہ حدیث غریب ہے اگرچہ باقی طبقات سند میں ایک سے زائد راوی ہوں تو غریب کی اسطلاحی تعریف ذہن ماغی حدیث غریب ایک اور بھی حدیث غریب کا ایک دوسرا نام بھی ہے بہت سارے علماء حدیث غریب پر فرد کا اطلاق کرتے ہیں جس کو ہم نے حدیث غریب کہا اسی کو فرد بھی کہتے ہیں بہت سارے علماء کچھ علماء تو اسے غریب کو فرد اس طور سے کہتے ہیں کہ غریب اور فرد دونوں کو مترادف مانتے ہیں اسطلاحا اور کہتے ہیں کہ چاہے فرد کو ہو یا غریب کو ہو یہ اسطلاحا دونوں مترادف ہیں دونوں ایک ہی شہ کے نام ہیں جبکہ بعض علماء نے دونوں کے درمیان کچھ غیریت بیان کی ہے اور کہا کہ غریب ایک مستقل الگ نو ہے اور فرد مستقل الگ نو ہے دونوں مستقل الگ الگ نو قرار دی ہیں بعض علماء نے لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت و رزبان نے نزہت نظر میں فرد اور غریب کو مترادف قرار دیا ہے لغتاً بھی اور استلاحاً بھی انہوں نے فرمایا ہے ان کے الفاظ ہیں یعنی دونوں کو مترادف بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کہی انہوں نے کہا کہ غریب اور فرد دونوں مترادف ہیں لیکن مترادف بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات یہ کہی اس طور سے اس پر کچھ اضافہ کیا اور کہا ہاں دونوں ہیں تو مترادف ہمارے درستی لیکن اہل اصطلاح نے دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق کیا ہے کسرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے لہذا فرد کا اطلاق اس پر کرتے ہیں جس کو فرد مطلق کہتے ہیں زیادہ تر فرد کا اطلاق کسی کہتے ہیں اس پر اس پر فرد کا اطلاق کرتے ہیں جس کو فرد مطلق کہتے ہیں یا جس کو غریب مطلق کہتے ہیں اور غریب کا اطلاق زیادہ تر اس پر کرتے ہیں جس کو فرد نصبی کہتے ہیں یا غریب نصبی کہتے ہیں در حقیقت حدیث غریب کی دو قسمیں ہیں ایک غریب مطلق ایک غریب نصبی تو جس کو غریب مطلق کہتے ہیں اس پر فرد کا اطلاق کر دیتے ہیں اور جس کو غریب نصبی کہتے ہیں اس پر غریب کا اطلاق کر دیتے ہیں یا یہ کہو کہ فرد نصبی تو در حقیقت غریب کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم پر فرد کا اطلاع کر دیتے ہیں اور دوسرے قسم پر غریب کا اطلاع کر دیتے ہیں ہم ابھی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں یعنی غریب کی دو قسمیں ہم نے بیان کی موزع تفرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ موزع تفرد وہ جگہ جہاں پر راوی میں تفرد ہوا ہے اکیلہ راوی رہ گیا روایت کرنے میں تو اس سے جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے غریب کی دو قسمیں ہیں یہ غریب مطلق اور یہ غریب نسبج غریب مطلق کسے کہتے ہیں تو غریب مطلق کہو یا بعض علماء اس کو فرد مطلق کہتے ہیں فرد مطلق یا غریب مطلق کی تعریف ہوگی چونکہ یہ دونوں قسمیں غریب مطلق غریب نسبی یہ موزع تفرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس جگہ میں تفرد واقع ہوا جس کی وجہ سے یہ غریب ہوئی حدیث تو موزع تفرد پر نظر رکھنا ہے موزع تفرد کے اعتواد سے یہ دو قسمیں ہیں تو غریب مطلق اس حدیث کو کہیں گے کہ جس کی اصلِ سند میں غرابت ہو اصلِ سند سے کیا مراد ہے اصلِ سند میں غرابت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس حدیث کی روایت کرنے میں اصلِ سند میں شخص سے واحد ہو تو شخص سے واحد روایت کرے اصلِ سند میں تو اس کو غریبِ مطلق کہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اصلِ سند کسے کہیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ سند کے طبقات میں سے ایک طبقہ طبقہِ صحابی ہوتا ہے یا یہ کہو کہ سند کے دو طرف ہوتے ہیں ایک وہ طرف جس میں صحابی ہوں تو طبقاتِ سند میں سے طبقہِ صحابی میں اگر تفرد واقع ہوتا ہے کسی حدیث کی روایت کرنے میں صحابی تنے تنہا ہیں اس ایسی حدیث کو غریبِ مطلق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غریبِ مطلق اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو امامِ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتابِ ایمان میں نقل کیا اور امام مسلم نے بھی اس کی روایت کتابِ ایمارہ میں کی ہے کونسی حدیث ہے حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ یہ حدیث یہ غریبِ مطلق ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس حدیث کی روایت صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تو وہ اس روایت کرنے میں متفرد ہیں منفرد ہیں تو اگر کسی حدیث کی اصلِ سند میں تفرد ہے تو اس کو غریبِ مطلق کہتے ہیں اب یہ اصلِ سند میں تفرد ہوتا نہیں تنہا یا یہ کہ تفرد آخرِ سند تک مستمر ہو جائے یعنی صحابی بھی روایت کرنے میں اکیلے ہیں اور ان کے بعد دیگر طبقاتِ سند میں بھی تفرد ہی ہو استمرارِ تفرد ہو جائے آخرِ سند تک تو اس کا نام بھی غریبِ مطلق رکھیں گے پہلی صورت میں غریبِ مطلق نام اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ اصلِ سند ہی میں تفرد ہے تو اصلِ سند کی طرف نظر کرتے ہوگئے اس کا نام غریبِ مطلق نہ دیا اور دوسری صورت میں بھی غریبِ مطلق رکھیں گے کہ تفرد میں استمرار ہو آخرِ سند تک تو یہ تو غریبِ مطلق یعنی یہاں پر تو تفرد علی الاطلاق ہے باسمنا آئی ہاں تفرد کبھی کبھی مستمر بھی ہو جاتا ہے اس کو بھی غریبِ مطلق کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبقہِ اول میں سند کی ابتداء میں اصلِ سند میں تو راوی ایک ہے تفرد ہے لیکن اس راوی واحد راوی منفرد و متفرد سے بہت سارے راویوں کی ایک بڑی تعداد اس کو روایت کلے بعد میں تو اس کو بھی غریبِ مطلق کہتے ہیں کیونکہ اصلِ سند میں تفرد ہے تو غریبِ مطلق کی دو صورتیں ہو گئیں ایک تو وہ کہ تفرد اصلِ سند سے لے کر آخرِ سند تک مستمر ہو اور دوسرے یہ کہ تفرد مستمر تو نہ ہو لیکن اصلِ سند میں تو تفرد ہو اور بعد میں دیگر بہت سارے راویوں نے اس راوی متفرد سے روایت کی ہو یہ غریبِ مطلق تھی دوسری قسم ہے غریب کی غریبِ نصبی یا کہو فردِ نصبی کیونکہ غریب ہی کا مترادف ہے امام ابن حجر قلانی کے نزدیک فرد تو غریبِ نصبی کہو یا فردِ نصبی کہو یہ دوسری قسم ہے غریبِ نصبی یا فردِ نصبی کسے کہیں گے اس کی تعریف یہ ہے کہ غرابت کسی حدیث کی سند میں اصلِ سند میں غرابت نہ ہو بلکہ اصنائِ سند میں غرابت ہو یعنی اصلِ سند میں تو بہت سارے راویوں نے روایت کی ہو پھر ان بہت سارے راویوں نے روایت تو اصلِ سند میں کی لیکن بعد میں دیگر طبقات میں جا کر ان راویوں میں سے کسی راوی سے کسی ایک ہی راوی نے روایت کر لی ہو یا ان راویوں سے آباد میں جا کر ان تمام راویوں سے کسی ایک ہی راوی نے صرف روایت کی ہو تو چونکہ ایک راوی روایت کر رہا ہے تو اسی ایک راوی کی طرف شخصِ معجن کی طرف نسبت کرنے میں تفرد واقع ہوا ہے شخصِ واحد کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے یہاں پر تفرد واقع ہوا اس لئے اس کو شخصِ واحد کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے تفرد واقع ہوا اس لئے اس کو غریبِ نسبی کہتے ہیں وجہ تسمیہ ذہن ماں گئی اس کی حدیث اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حدیثِ مالک کہیں کہ امام مالک نے حدیث کو روایت کیا امام زہری سے امام زہری نے روایت کیا حضرتِ انس رضی اللہ تعالی انہوں سے کہ انہوں نے فرمایا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلى رأسه المغفر اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کتاب المغاسی میں کیے اور اسی حدیث کی روایت امام مسلم نے کتاب الحج میں کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک پر آہنی ٹوپی تھی کھود تھی اس حدیث کی روایت امام مالک نے کی امام زہری سے امام زہری نے روایت کی ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر یہاں پر غریب نصبی کی ہم چند قسمیں بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں چند قسمیں ہیں غریب نصبی کی غرابت اور تفرط کی چند صورتیں ہیں جن صورتوں کو غریب مطلق سے نہیں بلکہ غریب نصبی سے شمار کرنا ممکن ہے غرابت جو صورتیں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان میں غرابت مطلقا نہیں ہے بلکہ غرابت اس میں شخص معین کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوئی ہے اس لیے اس کو غریب نصبی کے اقسام سے شمار کرنا یہ مناسب ہوگا کون سی اقسام ہیں وہ کون سی انواہ ہیں غریب نصبی کی یا فرد نصبی کی تو پہلی قسم ہے کہ کسی حدیث کی روایت کرنے میں سقہ راوی متفرد ہو جیسے کہ علمائیں اصول حدیث فرماتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں لم یروی سقہ تن اللہ فلان کسی سقہ راوی نے اس حدیث کی روایت نہیں کی مگر فلان نے یعنی صرف ایک سقہ راوی نے روایت کی تو اس کو بھی شخص معجن کی طرف نسبت کر دیکھا جائے تو اسی کو بھی غریب نصب ہی کہیں گے دوسری قسم ہے کہ کوئی راوی معجن دوسرے راوی معجن سے روایت کرے اور روایت کرنے میں متفرد ہو یعنی روایت کرنے والا بھی متفرد ہو راوی معجن ہو اور جس سے روایت کی جاری مروی آن ہو بھی راوی معین ہو جیسے کہ علماء اصول کہتے تفرد بھی فلان عن فلان اس حدیث کی روایت کرنے میں فلان شخص فلان شخص سے متفرد ہے یعنی فلان شخص نے تنہ تنہ روایت کی ہے اور صرف فلان شخص سے روایت کی ہے تو یہاں پر بھی شخص معین کی طرف نسبت ہے موجود اس لئے اس کو بھی فرد نصبی یا غریب نصبی کے اقسام سے شمار کیا جائے تیسر 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 قسم ہوگی کہ ایک شہر والے لوگ یا ایک گوشے والے لوگ یا ملک ملک معین کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کو بھی فرد نصبی یا غریب نصبی کہا جائے گا تو جہاں پر علماء ایسے کسی حدیث کے بارے میں لفظ استعمال کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ غریب نصبی ہیں کسی ایک شہر والے ایک ملک والے دوسرے ملک والوں سے یا دوسرے شہر والوں سے روایت کرنے میں متفرد ہوں مطلب مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت کرنے میں اہل بسرہ متفرد ہیں اور پورے اہل بسرہ نے روایت کی ہے کس سے اہل مدینہ سے تو اہل بسرہ اہل مدینہ سے روایت کرنے میں متفرد ہے تو یہاں پر ایک شہر والے دوسرے شہر والوں سے روایت کرنے میں یہاں پر تفرد ہے تو اس کو بھی فرد نصب بھی کہیں ایسی کہا جاتا تفرد بھی اہل الشام ان اہل الحجاز اہل شام اس حدیث کی روایت کرنے میں متفرد ہے اہل حجاز سے یعنی اہل حجاز سے روایت کرنے میں وہ متفرد ہیں تو یہاں پر تفرد اہل بلد یا اہل جہد کا ہے اور وہ بھی کس ہے دوسرے اہل شہر سے اور دوسری اہل جہد سے تو یہ ہم نے چار قسم غریب نصبی کی بیان کی یہ چار صورتیں غریب نصبی کی بیان کی غریب کی دو قسم اور بھی ہیں علماء نے غریب کی غرابت سند اور غرابت متن کے حیثیت سے دو قسم میں کرتے ہوئے اس کی حیثیت سے یہ دو قسمیں بھی کی ہیں غریب کی تو متن اور اسناد جو حدیث غریب ہو یہ وہ حدیث ہوگی جس کے متن کے روایت کرنے میں ایک رابی متفرد ہو یعنی اس کے متن کی روایت ایک ہی رابی نے کی ہو تو دیکھیں ایک ہی رابی کر رہا ہے کیے تفرد ہو گیا اور متن کی طرف نظر کرتے کہ متن کی روایت ایک رابی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں متن بھی یہاں پر غرابت ہوگی اور اسنادن بھی غرابت ہوگی اور جو اسنادن تو غریب ہو لیکن متن غریب نہ ہو یہ وہ حدیث ہوگی جس کے متن کی روایت صحابہ کی ایک جماعت نے کی متن کی روایت صحابہ کی ایک جماعت نے کی پھر کسی دوسرے صحابی سے اس کی روایت شخص واحد نے کر دی ہو بعد میں تو ایک طبقہ سند میں تفرق تو پھا لیا گیا کہ اولاً اس کی متن کی روایت جماعت صحابہ نے کی پھر اسی متن کی روایت کرنے میں دوسرے صحابی سے کوئی راوی منفرد بھی ہو گیا ہو تو یہاں پر تفرق پالیا گیا متن ہی کی روایت کرنے میں تو اب ایسی صورت میں بلکہ متن میں نہیں متن کو جمی صحابہ بہت سارے صحابہ نے اس کے متن کو روایت کیا لیکن ان صحابہ میں سے کسی صحابی ایک صحابی سے کسی دوسرے راوی نے روایت کی تو وہ اس روایت میں تنہ تنہا ہو تو یہاں پر اسنادن غرابت ہے تفرد اسناد میں ہے متن میں تفرد نہیں ہے اسی جیسی اسی حدیث کے لیے کہیں غریب من هذا الوج یعنی اس وج سے اس جہت سے یہ حدیث غریب ہے یعنی وجہ متن سے وہ غریب ہے یا وجہ اسناد سے وہ غریب ہے تو سند اور متن کی غرابت کی حیثیت سے کسی حدیث میں اگر کہیں پر غرابت ہو تو اس حدیث کے لیے امام ترمیزی بولتے غریب من حاض الوج وہ کتابیں جو حدیث غریب کے سلسلے میں لکھی گئیں یا جن کتابوں میں احادیث غریبہ کسرت سے پائی جاتی ہیں ان میں ایک کتاب ہے مصند البزار اور دوسری کتاب ہے المعجم امام دار قتنی یہ کتاب کا نام ہے یہ بھی احادیث غریبہ میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس میں احادیث غریبہ کی بہت ساری مثالیں ملیں گی تو بچو آج حدیث غریب پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی پھر اور یہ مبحث اول کی تقسیم ذکر کریں گے اس کے قوت و زوف کے اعتبار سے تو مبحث ثانی انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے